الغرض اس خدبے کا خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے لہٰذا ہم یہ سوچ لیں یہ تیع کر لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے رمضان بقیہ رمضانوں سے سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم ہر عبادت اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے سارے رمضان کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے ایک وقت کی نماز بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ایک دن کا روزہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ایک دن کی تراوی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے ساری وہ اچھائیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان ساری اچھائیوں کو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے بہتر رمضان کا مہینہ بنانے کی کوشش کریں گے یعنی یہ بات طے کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے یعنی اگر ہم اپنے ارادے میں مضبوط ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے یعنی رمضانوں بقیہ رمضانوں سے بہتر رمضان بنائے گا اور جیسے جیسے رمضان گزرتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے رمضان کو اللہ تبارک و تعالی اور بہتر بناتا جائے گا انشاءاللہ ومن يضلل فلا هادي له اشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله الله تعالی بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى اللہ بإذنه وسراجًا منيرًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرين جمعة بردانشين خواتين عزيز بچو اللہ تبارک و تعالى کا بے پناہ شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالى کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالى نے ہم لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے چن لیا اور اللہ تعالى نے دین اسلام کی ہدایت ہمیں دی بعدہو درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالى نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا صل اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم لوگ سب سے بہتر مہینے میں داخل ہونے والے ہیں وہ مہینہ جو سارے مہینوں کا سردار ہے جو ہر اعتبار سے بہتر ہے اور جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالى نے قرآن مجید کو نازل فرمایا کہا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن کہ رمضان کا مہینہ و مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالى نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات بی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالى نے قرآن کو نازل فرمایا کہا انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا مبارک رات ہے اور اس رات کے تعالق سے تمہیں کیا علم ہے تم کیا جانتے ہو یہ وہ رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل رات ہے ہزار راتوں سے بہتر رات ہے تو محترم حاضرین ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالى نے دوبارہ پھر سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالى نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے مختلف فضائل بیان کیے فضیلتیں الگ الگ طرح کی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اس رمضان میں روزے رکھتا ہے اور اسی طرح سے جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر قیام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیلت القدر کی پابندی کرتا ہے یا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر قیام کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے ساتھ کہا غفر لہو ما تقدم من ذنبه کہ جو بندہ بھی روزہ رکھے گا قیام کرے گا اور لیلت القدر کو تلاش کرے گا سارے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل بیان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز یہ بتائی کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کو پا لیتا ہے یہ ماہ مبارک اس کے لیے بڑا ہی عظیم ہو جاتا ہے اور یہ ماہ مبارک گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی برکت والی چیز ہے کیونکہ اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد وہ بندہ کبھی کبار شہدہ سے بھی سبق قتلے جاتا ہے شہدہ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ شہدہ جو بغیر رمضان کے مر جاتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پائے بغیر وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ رمضان المبارک پانے کے بعد عام وفات پاتا ہے عام حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی وہ شہید پر سبقت لے جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں نے اسلام کو بے ایک وقت خبول کیا تھا اور ایک بندہ اس میں سے بہت ہی زیادہ مجتہت تھا بہت زیادہ اجتہاد کرنے والا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کرتے کرتے وہ شہید بھی ہو گیا اور ایک وہ بندہ تھا جو پورا ایک سال اس نے پایا اور اس کے بعد عام حالت میں اس کا انتقال ہوا کوئی شہید کا مرتبہ اس نے نہیں پایا تلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ وہ دو اشخاص بھی موجود ہیں وہ دو افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بے ایک وقت اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد جنت کے دروازے سے ایک نکلنے والا نکلتا ہے اور اس آدمی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو آدمی شہید کا مرتبہ نہیں پایا تھا بلکہ ایک سال کے بعد اس کی وفات ہوئی تھی پھر اس کے بعد وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ آنے والا آتا ہے اور اس کے بعد شہید کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ داخل ہو جائے جنت کے اندر پھر اس کے بعد کہنے والا کہتا ہے نکلنے والا آ کر کہتا ہے کہ اے تلحہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے تم لا اٹھ جاؤ پھر جب تلحہ رضی اللہ عنہ صبح کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے ہیں اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ بندہ جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اس بندے سے وہ بندہ سبقت کر گیا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے جو بندہ نہ تو جہاد کیا نہ تو شہید کا مرتبہ پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس بندے نے ایک سال یعنی ایک سال مزید زندگی گزاری تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس نے گزاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے اس سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں عبادتیں کی اللہ کے لیے روزے رکھے سجدے کیے جس کی وجہ سے وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبار بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد شہدہ سے بھی سبقت کر جاتا ہے شہید لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے اس کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی عظیم نعمت ہے محترم حاضرین ایک اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کیے بتائی کہ کہا اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم کہا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں و سلسلت الشیاطین کہا کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ایسی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس میں کہا کہ سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک بھی جنت کا دروازہ بند نہیں رہتا اور سارے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کا ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا اور سارے ہی شیاطین کو جھکڑ لیا جاتا ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا وَنَادَ مُنَادٍ اور ایک آواز لگانے والا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل کہ اے نیکی کے کام کو چہنے والے نیکی طلب کرنے والے اقبل آگے بڑھ اور نیکیاں کرتا جا وَيَا بَاغی الشر اقصر اور اسی طرح برائی کو طلب کرنے والے گناہ کو چہنے والے اقصر اب رکھ جا بس یہی پر بس کر دے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقعدہ طور پر ہر رات کو رمضان کی اعلان ہوتا ہے اور آگے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اور اللہ تبارک و تعالی اس دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے عزاد کرتا ہے آگے کہا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے ہر رات میں ندع لگانے والا ندع لگاتا ہے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کئی جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے محترم حاضرین انساری فضائل کو یعنی انساری فضیلتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان قریب ہمارے رمضان المبارک آنے والا ہے رمضان المبارک میں ہم داخل ہونے والے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کر لیں اپنی کمر کس لیں اور پوری طرح سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیں ابھی سے یہ تائے کر کے چلیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے بقیہ جو رمضان گزرے ہیں ان سارے رمضان میں انشاءاللہ سب سے بہتر رمضان کا مہینہ ہوگا یہ عزم مسمم کر لیں یہاں سے آج یہ بات لے کر جائیں کہ یہ رمضان جو ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ بقیہ رمضان جو ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں ان سارے رمضان سے یہ رمضان کا مہینہ ہمارا بہتر ہوگا اور باقاعدہ طور پر ہر مسلمان کو اسی بات کی تیاری کرنی چاہیے ہر مسلمان کو جب کبھی وہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے ہر رمضان کی افتتاح یا اس کا استقبال اسی انداز سے کرنا ہے کہ وہ سوچے کہ ہمارا یہ رمضان میری زندگی کے بقیاء رمضان کے مقابلے میں سب سے بہتر رمضان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی رمضان ما لا یجتہدو فی غیره آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی زیادہ محنت کرتے کہ اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نہیں کرتے معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں عبادتوں کے لئے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے مواقع ہمیں بنا لینے چاہیے رمضان کے لئے پوری طرح سے تیاری کر لینی چاہیے وہ لوگ جو باقاعدہ تجارت میں لگے ہوئے ہیں یا اسی طرح سے کسی جاب میں لگے ہوئے ہیں ابھی سے تیاری کر لیں رمضان کا شیڈول بنا لیں رمضان میں اپنے آپ کو فارغ کر لیں اللہ کی خاطر ویسے تو سال بھر ہم کماتے ہیں سال بھر پیسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اپنی تجارتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو سب سے بہتر مہینہ ہے ہر اعتبار سے بہتر ہے اور عبادتوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے لہٰذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کی خاطر اس مہینے کے اندر فارغ کر لیں محترم حاضرین حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں اور تین مرتبہ آمین کہتے ہیں آمین 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 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا تو یہ معمول نہیں تھا آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا آپ نے آمین کیوں کہا ممبر پر جب پڑے جب چڑھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہا کہ وہ بندہ وہ بندہ تین بدعائیں اس وقت کی حضرت جبریل علیہ السلام نے تین بدعائیں کی اور تین بدعائوں پر حضرت جبریل نے بھی آمین کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ تم بھی آمین کہو اس میں سے ایک بندہ وہ تھا کہا من ادرک شہر رمضان جو بندہ رمضان کا مہینہ پالیتا ہے رمضان کا مہینہ پالینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عبادت کر کے اللہ کے آگے سجدے کر کے یا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں لیتا اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا یا پھر اس کو بخش نہیں دیا جاتا تو ایسا بندہ یقینا جہنم میں جائے گا جہنم میں داخل ہوگا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا اللہ اکبر ضروری یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت جانیں کیوں؟ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس مہینے میں اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی وہ موقع نہیں عطا کیا جو موقع اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ایک اور رمضان کی شکل میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے لہٰذا اس کو غنیمت مانتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کی مخصرت کروالیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اللہ تعالی کے آگے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں یہ ہمارے لئے یقین مانیے زندگی کے بہترین مواقع میں سے ایک بہترین موقع ہے محترم حاضرین جہاں تک بات آتی ہے رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کرنے کی اور اسی طرح سے رمضان میں روزے رکھنے کی تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہ روزے نہ صرف ہمارے جسموں کی تکلیف کے لئے ہوں بلکہ ہمارے ان روزوں کا فائدہ واقعی معنوں میں ہماری زندگیوں کے اندر ہو تب ہی چل کر یہ ہمارے روزے ہمارے لئے کام آ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ بھوکا رہتا ہے مگر بھوکا رہنے کے باوجود وہ اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور اسی طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا گویا کہ اس کا جسم اور اس کا پیٹ تو روزہ ہے مگر اس کے کان روزے سے نہیں ہے اس کی آنکھیں روزے سے نہیں ہیں اس کی زبان روزے سے نہیں ہے ضروری ہے کہ بندے کے یہ سارے آزارے آزار روزے سے ہو یعنی اپنی زبان سے وہی کہے جو بات اللہ تبارک و تعالی کے پاس بھلی ہو جو خیر کی بات ہو جو فائدے والی بات ہو جو اللہ کے اذکار میں شمار کی جاتی ہو ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکالے اگر بندہ روزہ رہنے کے باوجود اپنی زبان کا وہی استعمال کرے جو استعمال وہ بغیر روزے کی حالت میں کیا کرتا تھا یا پھر رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرتا تھا یقین مانئے اس کے روزوں کا اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اپنی کانون سے وہی چیزیں سنتا ہے روزہ رہ کر بھی وہی چیزیں سنتا ہے جو چیزیں وہ رمضان سے پہلے سنا کرتا تھا گالیاں سنتا تھا یا اسی طرح سے رمضان سے پہلے اگر وہ بندہ اپنے کانون میں میوزک سنتا تھا اور اسی طرح سے غلط چیزیں سنا کرتا تھا تو یقین مانئے اگر بندہ روزے کی حالت میں بھی اپنی کانون سے وہی چیزیں سنتا ہے تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دیتا اور اسی طرح آنکھیں بھی اس کی روزے رہنی چاہیے ہر بندے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں بھی کیا کریں باقاعدہ روزے سے ہو اگر بندہ ان ساری چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو ہی ان سمجھا جائے گا کہ واقعی میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل قبول ہے اور اس کی عبادتیں اس کے روزے اللہ تعالی قبول فرما رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں یہ بات بتا دی کہ ایسا بندہ جو جھوٹی باتوں کو نہ چھوڑے بیکار کی چیزوں کو نہ چھوڑے ایسے بندے کا بھوکا رہنا اس کا کھانا چھوڑ دینا اس کا پینہ چھوڑ دینا اللہ تبارک و تعالی کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں لہذا ضروری ہے کہ اگر ہم روزہ رہتے ہیں تو اپنے زبانوں کو بھی روزہ رکھیں اپنی کانوں کا بھی روزہ رکھیں اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں ان ساری چیزوں کو انہی چیزوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں اللہ کے نزدیک محبوب ہوں جو چیزیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں ورنہ ہمارے روزے یقین مانئے اللہ کے نزدیک خابل قبول نہیں ہوں گے ابن رجب رحمہ اللہ ایک قول ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يَتِمُ التَّقَرُّبْ إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ هَذِهِ شَهْوَاتِ اَنی المباحہ اصلا من غیر حال السیام کہتے ہیں کہ جو بندہ ان چیزوں کو صرف چھوڑتا ہے جو چیزیں اس کے لئے سیام کے حالت کے علاوہ یعنی روزے کے حالت کے علاوہ اس کے لئے جائز ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی ایسا بندہ تقرب اللہ کا حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ بندہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو چیزیں اسے ہر حال میں چھوڑنے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالی نے نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ ہر حال میں اللہ تعالی نے حرام قرار دیے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر ہی بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے نہ صرف یہ کہ بندہ صرف ان چیزوں کو چھوڑ دے جو سیام کے علاوہ حالتوں میں اس کے لئے جائز ہیں جیسے کھانا پینا جائز ہے بیوی سے ملنا جائز ہے اسی طرح سے دوسری اور چیزیں اس کے لئے جائز ہیں ان چیزوں کو صرف چھوڑ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کا تقرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ بندہ ان چیزوں کو بھی چھوڑے جو چیزیں اللہ تعالی نے ہر حال میں اس پر حرام کی ہیں چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد یہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے جیسے جھوٹ بولا دوسروں کو دھوکہ دینا اسی طرح سے بری باتیں کہنا غیوت کرنا چغلی کھانا دھوکہ دینا یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہر حال میں حرام قرار دیا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ہی بندہ اپنے روزوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے ورنہ اس کا روزہ رہنا بیکار ہوگا محترم حاضرین رمضان کا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ حقیقت میں ہمارے لئے ہمارے نفوس کے تذکیہ کا ذریعہ ہے یعنی ہمارے نفوس کو پاکیزہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے اور ہمارے نفوس کی تربیت کا ایک بہترین مقام ہے اور تقویے کو حاصل کرنے کا ایک بہترین مقام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ جو لایا اس کا اصلی سبب بتاتے ہیں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تم تقویے والے ہو جاؤ تمہارے اندر تقویے پیدا ہو سکے تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو سکے ان روزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اللہ کا تقویے پیدا کریں ورنہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس بہترین مہینے کو پانے کے باوجود اس میں روزہ رہنے کے باوجود ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا اللہ کا تقویے پیدا نہیں ہوتا تو واقعی معنوں میں حقیقی مقصد ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوگا ان روزوں کا ضروری ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے اپنے نفوس کا تذکیہ کرنے کی کوشش کریں اپنے نفوس کو پاکی ذا کرنے کی کوشش کریں دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں ان کی تربیت کریں اور ان کے اندر تقویے پیدا کرنے کی کوشش کریں محترم حاضرین جہاں تک اللہ تبارک و تعالی یعنی اس مہینے کے روزوں کی فضیلت اور اسی طرح سے روزدار کے ثواب کی بات آتی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ ہر بندے کا ہر عمل جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ بندے کا عمل اس کے لیے ہے لیکن روزے کے تعلق سے کہا کہ انما آنعا ہاذا لی وانعجزی بھی کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے لیکن خاص طور پر اللہ تعالی نے روزے کے تعلق سے کہا کہ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ صرف اور صرف میری خاطر رکھتا ہے اور اس کا بدلہ صرف اور صرف میں ہی دے سکتا ہوں میرے علاوہ کوئی اور اس کا بدلہ نہیں دے سکتا یعنی بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کی خاطر کھانے کو چھوڑتا ہے پینے کو چھوڑتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کو چھوڑتا ہے یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لئے چھوڑتا ہے تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی کچھ کھاتا نہیں ہے کچھ پیتا نہیں ہے اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو سکھالس میرے لئے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دینے والا ہوں تو محترم حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِصَّائِمْ لَخُلُوفُ فَمِصَّائِمْ اَطِيَبُ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِرْ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہا کہ یقین مانو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں یعنی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس ذات کی قسم جو بدبو ایک روزہ دار کے مو سے نکلتی ہے وہ بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کل قیامت کے دن مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی اور کہا کہ لِصَائِمِ فَرْحَتَان کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لئے دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں ایک وہ خوشی جو اس کو افتار کے وقت ملتی ہے دن بھر بھوکا رہنے کے بعد دن بھر پیاسہ رہنے کے بعد جب وہ افتار کرنے کے لئے بیٹھتا ہے ایک الگ طرح کی خوشی اس کے اندر ہوتی ہے یہ سب ہم جانتے ہیں اور ایک وہ خوشی جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس کل قیامت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے گا وہ جزا وہ بدلہ جو اس نے روزہ رہ کر کم آیا ہے اللہ تعالی جب وہ اس کو عطا کرے گا اس وقت ایک طرح کی الگ خوشی اللہ تبارک و تعالی بند مومن کو دے گا لہٰذا یہ دو خوشیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور کہا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جسے ہم گزرنے والے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اگلے رمضان کے مہینے تک کے لئے اگر ہم واقعی معنوں میں اس رمضان کے اندر پابندی کرتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کے مہینے ایک دوسرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں مگر شرط یہ لگائی گئی ہے شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے بڑے بڑے گناہوں سے اگر بندہ اجتناب کر لیتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ جو ہوں گے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوں گے اس سے سرزد ہونے والے جو جان کر کرتا ہے یا انجانے میں کر لیتا ہے تو یہ وہ صغیرہ گناہ جس طرح کے بے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بندہ رمضان کی پابندی کر لیتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ ایک اور رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں یہ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بیان کیے ایک آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رمضان کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر ایک خاص عمل ہوا کرتا تھا اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص عمل کرتے تھے وہ کیا عمل ہے ویسے تو وہ خاص عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کرتے تھے مگر اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے وہ عمل یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے سب سے زیادہ فیاض تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی مقابلے میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے تھے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کہا گیا وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلِ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ پالے تھے اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لٹانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جو ہوا بھیجی جاتی ہے بارش کو دے کر بھیجی جاتی ہے ایسی ہوا سے بھی زیادہ سخی بن جاتے تھے لوگوں کی بھلائی کی خاطر لوگوں کی اچھائیوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ تیز خرچ کرنے والے ہو جاتے الحمدللہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی یہ عکم دیا اور آپ نے خود عمل کر کے بھی بتایا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے خرچ کرنے کی کوشش کرے فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے باقعدہ طور پر ان صدقہ و خیرات پر ثواب کی امید لگائے رکھے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مہینے کے اندر نمونہ ویسے تو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک ایڈیل اور نمونہ ہے لیکن خاص طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہر بندے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے کو جب پاتے تو کیا عمل کرتے آپ کا عمل کیا ہوتا آپ کس طرح سے اپنی کمر قسلے تھے عبادت کی خاطر لہذا اسی طرح ہم اپنی کمر قسلے یعنی ہم اپنی اپنی کمر قسلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی خاطر وہی عمل کرنے کی کوشش کریں جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا کرتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بھرپور اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمی توفیق نسی فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کے اللہ ہمی توفیق نسی فرمائے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کے اللہ ہمی توفیق نسی فرمائے اقول قول هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمْ فَاسْتَغْفِروهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدع وكل بدعت ضلالة وكل ضلالة فی النار محترم حاضرین رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ واقعی میں ایک عبادت کا مہینہ ہے سب سے بہتر مہینہ ہے تو اس میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک فائدے کی بات ایک علمی بات میں بتا دوں جو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ اس لئے کیونکہ ان چیزوں کے علاوہ ہماری عبادتیں جو بھی ہم رمضان اور غیر رمضان میں کرتے ہیں ان چیزوں کے بغیر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ طور پر علماء نے ارکان العبادہ کہا ہے یعنی عبادت کے یہ ارکان اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں اور ان ارکان کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پانے والے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور رمضانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں نازل فرمائے تو ضروری ہے کہ اہل علم نے یہ بات بتائی ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو ان تین ارکان کا وہ خیال رکھے پہلا رکن عبادت کا یہ ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اس کی عبادت اللہ کی محبت سے بھرپور ہونی چاہیے محبت کے بغیر کوئی بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت تو ضرور کر رہا ہے مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے یا پھر اسی طرح سے ایسے ہی آرہ عبادت کر کے جا رہا ہے اللہ سے خاص لگاؤ نہیں ہے تو یقین مانیے ایسی عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی لہٰذا رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو جو عبادت ہم کریں گے وہ عبادتیں ہماری اللہ کی محبت کے ساتھ ہونی چاہیے جو بھی عبادت کریں گے وہ عبادت ہم اللہ کی محبت کے ساتھ کریں اپنے دل کے اندر اللہ سے ایک خاص لو لگائیں خاص محبت رکھیں اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں یہ ارکان العبادت اعنی عبادت کی ارکان میں سے پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن جو اہل علم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر عبادت کریں اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ کر عبادت کریں ایسا نہیں ہے کہ عادت بن گئی آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں یا صرف ثواب کی امید لے کر آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آئیسی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا بلکہ عبادتوں کے اندر ایک طرح کا ڈر اللہ کا اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے تو اس عبادت کے اندر جس عبادت کے اندر ڈر نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو وہ عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی ایک رکن ہے عبادت کے ارکان میں سے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت ایک تو اللہ کے محبت کے ساتھ کریں دوسرا اللہ کے خوف کے ساتھ کریں اور تیسرا رکن جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید لگا کر عبادت کریں ثواب کی پوری امید رکھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں جب تک یہ تین چیزیں ہماری عبادتوں میں نہیں ہوں گی ہماری عبادتیں بیکار ہوں گی ضروری ہے کہ ہم ان تین چیزوں کا خیال رکھیں ان تین ارکان خیال رکھیں اللہ کی محبت کے ساتھ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر عبادت کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اللہ سے عبادت کریں الغرض اس خدبے کا خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے لہٰذا ہم یہ سوچ لیں یہ تیع کر لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے رمضان بقیہ رمضانوں سے سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم ہر عبادت اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے سارے رمضان کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے ایک وقت کی نماز بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ایک دن کا روزہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ایک دن کی تراوی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے ساری وہ اچھائیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان ساری اچھائیوں کو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے بہتر رمضان کا مہینہ بنانے کی کوشش کریں گے یعنی یہ بات تیع کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے یعنی اگر ہم اپنے ارادے میں مضبوط ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے یعنی رمضانوں بقیہ رمضانوں سے بہتر رمضان بنائے گا اور جیسے جیسے رمضان گزرتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے رمضان کو اللہ تبارک و تعالی اور بہتر بناتا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں جو زندگی کا مقصد عبادت ہے اس عبادت کی مقصد کو لے کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے شریعت کی مکمل پابندی کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکته یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اللہم من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین عباد الله رحمني ورحمكم الله اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ